بودھ گھاٹ پریوجنہ کو لے کر چل رہے ویروت کے بیچ راججپال انسویہ اوئکے نے آدیباسی سماج کو آندولن پرجیویوں سے بچنے کی سلا دی تین دنی بستر دور کے دوران انہوں نے کہا کہ بستر میں پاچویں انسوچی اور پیسہ کانون لاغو ہے گرام سبحاؤں کو پریابت عدکار دیے گئے ہیں راججپال انسویہ اوئکے نے کہا کہ بودھ گھاٹ پریوجنہ کو لے کر کافی ہوحلہ و مچا ہوا ہے کئی طرح کی شنکہ وقت کی جاری ہے ابھی تو کیول سروے شروع آئے اگلے سال فروری تک سروے پورا ہوگا اس کے بعد ہی پتا چلے گا پریوجنہ سے کتنا فائدہ اور کتنا نقشان ہوگا اس کے بعد کہ ان سرکار کی کئی سکرتیاں لینے ہوں گی لمبی پر کری آئے سبھی سکرتیاں ملنے کے بعد گرام سبحاؤں کے سمک سے ماملہ آئے گا انسویہ اوئکے نے کہا کہ بودھ گھاٹ بنے گا تو سب کی سہمتی سے ہی بنے گا انہوں نے آریوسی سماج کو آندولن پر جیویوں سے بچنے کی سلا دی راجپال نے کہا کہ ہنسا سے کسی لکش کو نہیں پائے جا سکتا راجپال انسویہ اوئی کے کئی کارکراموں میں سنبھلت ہوئی اس بیچ پہ بستر راج پریویوار سے ملنے راج محل پہنچی جہاں ان کا گریمہ مائی سواگت کیا گیا راجپال نے بستر مہاراج کملچند بھنجدیو ایوان ان کی ماتاجی سے بھینٹ کی سنگیت تیسور لہریوں سے سانسکرٹ ایک تانے بانے تا چمبر کے پیڑوں سے نکسلوادیوں کے گڑھ تا جھوپڑی سے مہلوں تا ٹھیلوں سے میلوں تا پکڑنڈیوں سے سڑکوں تا گاؤں سے شہروں تا بیاپار سے ادیوگوں تا راج دیتی سے اوٹ نیتی تا دکھر نیوز آپ کے ہاتھ آپ دیکھ رہے ہیں دکھر نیوز